السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزخ سے متعلق ایک اور سوال لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا عالم برزخ میں ہونے والے عذاب یا عالم برزخ میں ہونے والی کوئی اچھی چیزیں کیا ہم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی کانوں سے سنی ہو یا ہم نے ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا ہو کوئی مشاہدہ کیا ہو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ عالم برزخ سے پردے اٹھ گئے ہوں اور کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا تاکہ عبرت ہو اور پھر آگے لوگوں کو بتایا ہو تاکہ عبرت کی بات عام ہو جائے تاکہ لوگ اس سے تنبیح لے اور اپنی اپنی زندگیوں کو دنیا اور آخرت کے لحاظ سے سمارے تو اس کو لے کر آج ہم آپ سے کچھ واقعات ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آغاز کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے وہ کہتے ہیں کہ مکہ مدینہ کے درمیان ایک مقبرے سے گزرے تو ایک عجیب منظر کو دیکھا ایسا منظر دیکھا جس میں کرب بھی تھا اور کراہیت بھی تھی کہ دیکھا ایک شخص کو کہ وہ قبر سے باہر ہے اس کے موں سے آگ سے شولے نکل رہے ہیں اور گلے میں زنجیرے پڑی ہیں اور زنجیرے بھی عام زنجیرے نہیں ان میں آگ لگی ہوئی ہے اور اسے کھینچا جا رہا ہے اس نے چلا کر کہا یا عبداللہ اے عبداللہ مجھ پر پانی چھڑکیے مجھ پر پانی دیجئے کہ کہیں سے کوئی تھنڈ تو محسوس ہو وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرا شخص میرے سامنے آیا اور کہنے لگا کہ اے عبداللہ ہرگز پانی نہ چھڑکنا اور پھر اس آگ والی زنجیر نے اسے زمین میں جذب کر لیا یہ کفار کے مقام تھے برزخی جن کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عینی مشاہدہ کیا اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا اچھا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک قبر پر خیمہ لگایا گیا اور اسے پتا نہ تھا جس شخص نے لگایا تھا کہ دراصل اس قیمے کے نیچے قبر ہے تو اس قبر میں سے رات کو سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت کے بارے میں فرمایا کہ یہ عذاب برزخ کو روکنے والی اور نجات دینے والی ہے تو یہاں میت کی آواز کانوں سے سنی گئی تو یہ واقعہ بھی ہے تو کہیں برزخ سے وہ معاملات ہیں کہ کوئی عذاب میں مبتلا ہے اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے کہیں برزخ سے کوئی قرآن کرین کی تلاوت کر رہا ہے اس کا مشاہدہ ہو اس کو جو ہے سنا جا رہا ہے یہ حواس خمسہ جو ہوتے ہیں آپ کے فائیف سینسس بعض دفعہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان حواس خمسہ ان فائیف سینسس کے ذریعے بھی برزخ کے حالات ہمیں محسوس کرا دیئے ہیں کہ کسی کی آنکھ نے کچھ دیکھا یا کسی کے کانوں نے کچھ سنی اسی طرح جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ آنکھوں سے دیکھنے سے متعلق سلف میں سے ایک شخص نے ایک قبر کو دیکھا کہ وہ آگ کا شولہ بنی ہوئی ہے اور شیشے کی مانند ہے کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ باہر سے نظر آ رہا ہے اور اس نے دیکھا کہ میت اس میں پھنسی ہوئی ہے شہر میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ شخص ایک بہت ہی غلیز آدمی تھا بہت گناہگار آدمی تھا اس لیے اسے عذاب قبر میں اللہ نے اندر کرو اچھا اسی طرح ابن قیم شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بدر کے مقام سے گزرا تو میں نے بدر کے میدان میں دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلتا ہے کہ نکل بھاگے تو جب ہی ایک دوسرا شخص اسے ایک زور سے ہتوڑا مارتا ہے جس سے وہ زمین میں اتر جاتا ہے پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر یہ ہی ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے جو بدر میں مارا گیا اور قیامت تک اسی عذاب میں مقتلا رہی ہے جس سے اہل جہنم کا ایک برزقی مقام یہاں میں پتا چلتا ہے کہ اب یہ برزق والے عذاب میں ہیں تو کیسے عذاب میں ہیں اور کس طرح کے عذاب میں ہیں اسی طرح صوفیان کہتے ہیں کہ دعود بن شاپور سے روایت ہے کہ ابو قطعہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک قبر کے اندر سے گدھے کی آواز سنائیں میں نے کہا یہ عجیب بات ہے قبر کے اندر سے گدھے کی آواز اس شخص نے آخر ایسا کیا عمل کیا تھا تو اس میت کی جو معلوم ہوا کہ یہ جو میت ہے جو بندہ جب زندہ تھا تو اس کی ماں اس سے جب بولنا چاہتی تو یہ اسے اپنی ماں سے کہا کرتا تھا کہ ہاں گدھے کی طرح تو بھی آواز میں کہا لے مازاللہ استغفراللہ العظیم تو یہ ماں کا گستاخ تھا یہ ماں سے بدزبانی بدکلامی کرتا تھا تو جب سے یہ مرا ہے تو اس کی قبر سے گدھے ہی کی آواز آتی اسی طرح حضرت عمر بن دینار کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترے مگر نگلتے وقت ان کی کوئی قیمتی چیز قبر میں رہ گئی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو مدد کے لیے بلائے اور کہا کہ یار قبر کھولتے ہیں تاکہ میں اپنی چیز نکال لوں اسے لیتے وقت ساتھی سے کہا کہ اچھا ذرا ٹھہرو میں دیکھوں کہ میری بہن کس حال میں ہے تو قبر کا لہد کا ایک حصہ کھولا تو قبر آگ سے مشتعل تھی آگ سے اندر چھلس رہے اس وقت لہد اور قبر بند کر دی اور آ کر ماں سے پوچھا کہ عمل میں میری بہن کا کیا حال تھا ایسا کونسا اس کا عمل تھا جس کی وجہ سے اسے قبر میں یہ معاملہ ہو انہوں نے کہا کہ وہ نماز بھی تاخیر سے پڑھتی تھی اور گمان یہ ہے کہ اکثر بے وضو بھی پڑھ لیا کرتی تھی اور پڑوسیوں کے گھروں کے دروازوں میں جا کر گھر والوں کی باتیں چوری چھپے نکال لانے کی عادی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ ایک طور بے نمازی تھی یا نماز پڑھتی تو بہت سستی سے پڑھتی منافقوں والی نماز پڑھتی کہ وہ آخری وقت نماز پڑھتے اور بے وضو بھی نماز پڑھ لیتی پھر لوگوں کی ٹوہ میں رہتی لوگوں کی باتیں سنتی تاکہ پھر لوگوں میں فساد پھیلائے لوگوں کی باتیں سنتی سنگن کرتی تاکہ ادھر کی بات ادھر لگائے ادھر کی بات ادھر لگائے استغفراللہ راضی تو اس سے بے نمازی اور غیروں کے رازوں کے پیچھے پڑھ جانے والوں کو خوف کرنا چاہیے اور اپنے کاموں سے توبہ کرنی چاہیے مرسد ابن حوشب کہتے ہیں کہ میں یوسف ابن عمر کے بات پیٹھا تھا اور ایک شخص ان کے پہلوں میں تھا جس کے چہرے کا ایک حصہ سپاٹ ایک لوہے کی پلیٹ کی طرح تھا یوسف ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنا واقعہ مرسد سے بھی بیان کر دوتا اس نے بیان کیا کہ میں جوانی کے زمانے میں گندی باتوں میں مبتلا رہتا تھا کہ تعاون کی وبا پھیلی لوگ مرنے اور دفن ہونے لگے تو میں نے ایک شخص کی قبر کھو دی اور خود ایک دوسری قبر پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک جنازہ آیا اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا گیا جب مچی برابر کر دی گئی تو میں نے دیکھا کہ اوٹ کی برابر دو پرندے سفید رنگ کے مغرب کی طرف سے اڑتے ہوئے آ رہے ہیں ایک اس میت کے سر کی طرف آ گیا اور ایک پیروں کی طرف پھر ایک قبر میں اترا اور ایک پاہر قبر کے مو پر کھڑا رہا تو میں اس واقعے کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس قبر کے کنارے آ کر کھڑا ہو گیا یہ دو پرندے آخر کیسے ہیں اور کرتے کیا ہیں تو میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو سسرالی رشتداروں سے ملنے کے لیے دو قیمتی کپڑوں میں بڑی اتراہت اور بڑے غرورت تکبر کے ساتھ چل کے جایا کرتا تھا تو میت نے کہا میں تو بہت کمزور آدمی ہوں اس پر پرندے نے اس پر نہائے زور کی ضرب لگائی جس سے قبر میں ایک دم پانی اور تیل بھر گیا تھوڑی دیر میں جب قبر اصلی حالت پر آئی تو پرندے نے پھر وہی بات کہہ کر پھر اسے ضرب لگائی پھر زوردار مارا اور قبر کا وہی حال ہو گیا کہ اس میں پانی اور تیل بھر گیا یہاں تک کہ تین بار ایسی ہی ضربیں پڑتی رہیں اس سے فارغ ہو کر پرندے نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور غالباً دوسرے پرندے سے کہا کہ دیکھ وہ کہاں بیچا ہوا ہے اور اس نے ایک تماشے کی ضرب میرے چہرے پر لگائی جس سے میرے چہرے کی ایک جانب کے سارے خد و خال مٹ کر چہرے کا یہ حصہ سپاٹ ہو کر لوہے جیسا ہو گیا ہے اور میں اسی وقت سے اسی حالت میں ہوں استغفر اللہ العظم عبرت پکڑنی چاہیے ان لوگوں کو جو لوگوں کے سامنے اکڑتے پھرتے اپنی کچھ دنیاوی چیزوں کے دعوے کر کے لوگوں کے سامنے اتراتے ہیں اپنے سسرال میں جا کے یہ تو سسرال کا ایک واقعہ میں اس واقعے میں بیان کیا گیا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے سسرال میں بڑے غرور و تکبر سے داخل ہوتے ہیں اور غرور کرتے ہیں اور مغروریت کا اظہار کرتے ہیں اپنے گھر میں بے شک سارے کام کرتے ہیں وہاں بادشاہ بن کے بیٹھ جاتے ہیں بعض لوگ اپنے دوستوں میں بڑی غرور و تکبر سے جاتے ہیں بعض لوگ اپنے دفتروں میں بڑے غرور و تکبر سے جاتے ہیں بعض لوگ اپنے محلوں میں بڑے غرور و تکبر سے نکلتے ہیں یہ کبر ہے جس کی سزا بہت سخت ہے تو جہاں ہم نے ان چند واقعات میں یہ دیکھا کہ برزخی مقام میں جو معاملے ہوتے ان میں سے بعض چیزیں ہم پر اگر کھل جائیں تو ان کی یہ بعض تفصیلات ہیں جنہیں سن کر ہی بندے کی رونٹے کھڑے ہو جائیں اللہ سبحانہ وتعالی سب کو اس سے محفوظ رکھا امین یہ عبرت دلانے کے طور پر یہ واقعات ہیں ابو عساق فزاری کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے ان سے ذکر کیا کہ میں قبریں کھودا کرتا تھا تو میں نے بہت سے مردوں کو دیکھا کہ ان کی چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہیں تو ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی موت غیر سنت پر واقع ہوئی یا وہ گناہ کبیرہ پر اسرار کرتے تھے یعنی گناہ کبیرہ کے مرتقبت اتھے ہی اسے بار بار کرتے تھے اور نادم بھی نہیں تھے ابن ابن دنیا نے روایت نقل کیا کہ ایک قبر کھودنے والے سے پوچھا گیا کہ تُو نے قبر کھودنے کے معاملے میں کوئی عجیب سی بات کبھی دیکھی تو اس نے کہا میں نے ایک شخص کی قبر کھولی تو میں نے دیکھا اس شخص کے سارے بدن میں کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں اور سر میں ایک بہت بڑی میخ یہ بڑی ایک کیل ہوتی ہے اگر آپ نے کبھی میخیں دیکھی ہوں اس کو سمجھنے کے لیے کبھی آپ نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہو تو ٹینٹ کو کھڑا کرنے کے لیے وہ بڑی کیل لگاتے تھے اسے میخ کہتے ہیں تو ایک بہت بڑی میخ اس کے سر میں ٹھکی ہوئی ہے اور ایک میت کی کھوپڑی دیکھی کہ اس میں سیسا بھرا ہوا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہتا ہے جب میں نے سارے معاملات دیکھے تو مجھے توبہ نصیب ہوئی اسی طرح عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ غصفح کا انتقال ہو گیا ہم نے کفن دفن کا بندوبست کیا جب لہت جب بند کرنے لگے تو دیکھا کہ ایک عظیب الجسہ بڑے جسم والا سیاہ سام قبر میں داخل ہے اس نے پوری قبر کو اپنے جسم سے بھر دیا ہے اور تو ہم ڈر گئے کہ تو اتنا بڑا سامپ موجود ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ پھر ایک اور قبر کھو دی تو وہاں بھی اسی سامپ کو موجود پایا پھر ایک اور قبر کھو دی جہاں قبر کھو دتے تو وہی سامپ کو آخر حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ یہ مید معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں چوری کیا کرتا تھا اس کے لیے محنت مت اچھاؤ تم ساری زمین میں جہاں بھی قبر کھو دوگے اسی سامپ کو موجود پاؤگے تو لہٰذا انہی میں سے ایک قبر میں ہم نے اسے دفن کر دیا بارال اس قسم کے ہزاروں واقعات ہیں بعض علماء نے ان میں سے چند اپنی کتابوں میں جمع بھی کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمیں معاف فرما دے آمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برزقی واقعات میں سے کچھ اور واقعات پھر انشاءاللہ اگلی رشیس میں اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے کہ اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگ دے رہیے آپ کو کیا خبر کہ کس کی دعا سے ان کے لیے کیا کیا اثر میں ہونے ہیں آمین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی